اسلام علیکم دوستو اس وقت عمران خان کو قابو کرنے کے لیے امپورٹیڈ حکومت بہت سے منصوبوں پر کام کر رہی ہے جیسے کہ ممنوع فنڈنگ کیس اور پھر ٹی ٹی پی کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے کے پی کے حکومت گرانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا دوستو کہ کچھ ہفتے قبل پی ٹی آئی کی جانب سے ایک خبر بریک کی گئی تھی کہ کوچی نامی دہشت گرد کو افغانستان سے پاکستان لیا جا رہا ہے اور اس کو عمران خان کے قتل کی سپاری دی گئی ہے ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ ٹی ٹی پی عمران خان سے خوش نہیں تھی اس لیے انہوں نے عمران خان کو قتل کیا لیکن یہ خبر پتہ لگ گئی پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے جب شو ڈالا تو پھر ان کو تھوڑی اکل آئی اور انہوں نے اس معاملے کو اس وقت روک دیا لیکن اب دوبارہ سے آپ کے سامنے ہے کہ ٹی ٹی پی سوات میں داخل ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی اس پر چیخ رہی ہے کہ دوبارہ سے ان کو کیوں عباد کیا جا رہا ہے پاکستان میں اچھا آپ نے دوستو یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں ہوتے ہیں تو امن ہوتا ہے ملک میں ٹی ٹی پی ایسے گھومتی نہیں لیکن جیسے ہی نو لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پھر سے پاکستان میں بد امنی پھیلائی جاتی ہے پھر سے بھتہ خوری شروع کر دی جاتی ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے اس لیے تاکہ این پی اور جی یو آئی ایف کی حکومت دوبارہ سے بن سکے کے پی کے میں اور پی ٹی آئی کے فولورز کو گھر میں بند کیا جائے جبکہ این پی اور جی یو آئی ایف کا ووٹر نکلے اور ووٹ تھے اب دوستو یہ تیہ ہو چکا ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے دیے جانے ہیں اس کے لیے امپورٹیڈ حکومت کو جو کرنا پڑے یہ کریں گے دیکھیں زرداری کا دور نواز شریف کا دور آپ کے سامنے ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ امریکہ کو کہتے تھے کہ کرو مارو ڈرون حملے جتنے مارنے ہیں اور اس دفعہ تو ابھی تک پاکستان امریکہ کی جنگ میں کودہ بھی نہیں تو پھر ٹی ٹی پی کیوں حملے کرنا شروع ہو گئی ہے دوبارہ سے وہ اس لیے دوستو کہ ان کو کسی پلین کے تحت لیا گیا ہے دوبارہ سے امران خان نے بھی کل کہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو دوبارہ سے اس لیے منظم کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو ختم کر سکے اب افغان طالبان نے پاکستان کو اشارہ دے دیا ہے کیا اشارہ دیا ہے اسے پہلے آپ کو بتاتی ہیں کہ کیا امریکہ اب امران خان پر قاتلانہ حملہ کر سکتا ہے کیا دیکھیں پی ڈی ایم کا پلین تھا کہ شباز گل کو پکڑ کر ایسا بیان لیں گے اس سے جس سے لگے کہ امران خان کے کہنے پر انہوں نے یہ سب کیا اب کل امران خان نے آرمی سے مخاطب ہو کر سب کلیر کر دیا ہے کہ بھارت اور اسرائیل تو یہ پروپاگینڈا کرتے تھے کہ امران خان فوج کا آدمی ہے سیول میلٹری تعلقات اس حکومت میں بہت اچھے ہیں تو پھر آج کیا ہوا کہ ایک دم سے ہم غدار ہو گئے اور ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ شباز گل نے اگر بیان دیا ہے تو اس کو صفائی کا موقع دیا جائے انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کا بیانیاں نہیں تھا یہ شباز گل نے کہا اس کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے اور قانون کے تحت اس کو ٹریٹ کیا جائے اپیڈیم اور امریکہ کے پاس صرف ایک آپشن بچی ہے اور وہ ہے امران خان کو راستے سے ہٹانے کی دو دن قبل مراد سعید کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک رات کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے یہ امران خان کو گرفتار کرنے نہیں کچھ اور کرنے آئے تھے تو یہ واضح ہے کہ امران خان پر یہ قاتلانہ حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اس وقت تھک چکا ہے اس کو بس افغانستان کے پاس فوجی اڈے چاہیے اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی ہے یہاں افغان طالبان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی تباہی پاکستان میں آنے والی ہے لیکن اس امپورٹیڈ حکومت کو صرف اپنے اقتدار کی پڑی ہے کہ کسی طرح اقتدار بچایا جائے اور اس کے لیے یہ قوم کی قربانی دینے کو بھی تیار ہیں جیسے کہ آپ کو ملوم ہے دوستو کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا ہے ڈرون حملہ اس میں القائدہ کا سربراہ مارا گیا ہے اب عالمی میڈیا تو یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ڈرون پاکستان کی فضائی حدود سے ہو کر افغانستان گیا اب اس پر افغان طالبان نے دیکھیں کیا کہا ہے اس پر انہوں نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے یہ ڈرون حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اب یہ پیغام پاکستان کے لیے بھی ہے کہ پاکستان اس خلاف ورزیوں میں امریکہ کا ساتھ مت دے کیونکہ اسے قبل بھی جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا تو پاکستان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا ہر طرف خودکش دھماکے ہوا کرتے تھے مراد سعید اس لیے تو رو رہے ہیں کہ یہ پھر سے پشتونوں کا خون بہانا چاہتے ہیں یہ پھر سے پاکستان کو اسی جنگ میں لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں سے پاکستان ہو کر آیا ہے جس میں پاکستان کا ڈیٹھ سو ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اور اسی ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں تو اب یہ حکومت اپنے اقتدار کے لیے اور کتنے لوگوں کا خون بہانا چاہتی ہے